ٹپس آف ڈے ڈے کی ٹپس آف ڈے ڈے آپ کو دیں گے اور تھوڑا سا مارکٹ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں ہم نے گزشتہ روز فورٹی فائف تھاؤزن کا انڈیکس تھا اور آج آپ نے دیکھا کہ ہنڈٹ انڈیکس فورٹی سکس تھاؤزن سامتنگ پر ٹریٹ کر رہا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سبح سے اب تک جو ہے اس میں دو سو سے زیادہ جو ہے پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے وولیمز سٹیل آپ کے تھوڑے سے شرنگ ہیں لیکن بہتر ہیں کیونکہ انڈیکس آپ کا اپورٹ سائٹ پر جانا چاہیے ساتھ میں وولیمز کے لیے بھی منیجمنٹ کام کر رہی ہے اور ایسا ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا گیا جو بھی کوئی پورڈکٹ مارکٹ میں اناؤز ہوگا وولیمز کے حوالے سے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نے آپ کا اٹھائیس جون کا بھی بتایا تھا کہ اٹھائیس جون کو ایک پورڈکٹ اناؤز کر کے سامنے آیا تھا لیکن اس پہ کچھ تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا گیا وہ پورڈکٹ ہے جو بروکٹ چھاؤس اور تمام تر جو ٹریڈر حضرات ہیں انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا سطح پر کر رہا ہے ایک کولر ہماری ساتھ موجود ہے اللہ السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں سلام علیکم سلام روحل کاف سلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر ارمتر کمار کرتا ہوں کراچی بولیے سر پاور سمٹ اگرو فلڈ اور یہ پیس ایسا سویہ خرچ اگر کیا آپ کو لگ رہا ہے کی اونکے ہوئے ہیں کمز پاور سمٹ اینگرو اور پیس چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو انگرو کا آپ کے سامنے ہے کہ انگرو میں جو بھی آپ نے چینجز دیکھے ہیں کیونکہ کمپنی کا آپ کو پتا ہے کہ ایک باہر کی کمپنی کے ساتھ مہاہدہ ہوا اس کے بعد سے اس گروپ نے کے ہر سٹاک چاہے فرٹیلائزر کی بات کریں فوڈز کی بات کریں اس کے سٹاک میں بہت چام اور پوٹنشل ہے پاور سمٹ آپ دیکھ لیجئے بہت اچھا یہ سٹاک ہے اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس طریقے سے سمنٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں آپ گزشتہ سال بھی آپ میں دیکھی اور آپ اگر فورکاسٹ کریں تو آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں پیس پاکستان کو آپ رکھئے ہولد کیجئے اس کا بہت اچھا مستقبل ہے کیونکہ پیس پاکستان کے سٹاک کے نمبرز بہت بہتر ہوئے ہیں تو یہ صورتحال ہے تینوں سٹاکس اچھے ہیں آپ ان پر کام کر سکتے ہیں ان میں کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس بڑے اچھے سٹاکس ہیں پاور سمنٹ ہو گیا اینگرون پیس پاکستان اور بھی سٹاکس آپ لیجئے یہ تو رکھیں آپ ہول کر کے ان میں کیا ویلیوشن دیکھیں یہ بہت ریپٹلی ان میں بڑی سٹرنٹھ ہے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں اچھا میں ہمیشہ بارہاں جب ٹپس دیتا ہوں تو میں یہ بات لازمی کرتا ہوں کہ آپ کمپنی ضرور ایڈنٹیفائی کیا کریں کوئی بھی سٹاکس کی اور اب چونکہ ریزلٹ آنے والے ہیں ریزلٹ بھی ہم آپ کو آناؤس کریں گے آگست کے سیکنڈ ویک کے سٹارٹ میں سکس منٹ کے تو ہوفولی کہ کمپنیز نے اچھا کیش ڈیویڈنٹ اور بونس آناؤس کیا اپنے تمام تر سٹاک ہولڈرز کے لیے اور شیئر ہولڈرز کے لیے کیونکہ انہی چیز کا آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک لائک اپ پرک اور بینیفٹ جو تمام لوگوں کو ملتا ہے برحال اس پر میں نے بہت آواز اٹھائی تھی کہ بونس پہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے اور ہر فورم پہ یا آپ کے سامنے ہم پروگرام کرتے ہیں اور ہر گیس سے بات کرتے تھے جو سٹاک ایکچینز سے آتا تھا ایونکہ ڈیریکٹر بھی آئے تھے احمد چنائے صاحب انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ریکوئرس کی تھی لیکن منسٹری آف فائننس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ایک اور کال آ رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر پچھلے پروگرام میں کہا جب وہ لاسٹ اپیئر ہوئے تھے کہ ہم نے بونس ٹیکس خیشن کے حوالے سے معاملات رکھے تھے لیکن منسٹری آف فائننس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تو اب کیا کر سکتے ہیں سٹاک ایکچینج بھرپور کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو بہتر کرسے بہتر کرنے کی تاکہ انڈیریکٹلی آپ کا فائدہ بھی ہو تمام لوگوں کا فائدہ ہو اور جو لوگ انویس کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں ان کا فائدہ ہو ابھی جو سرکمٹانسز جو محول آج کل چل رہا ہے سٹاک مارکٹ کا وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی دیکھ لیں کہ اس طریقے سے مارکٹ میں پوٹنشل موجود ہے اور مارکٹ بس ویٹ کر رہی ہے کہ اگدم سے کچھ ہیپننگ ہو اور وہ اپنا ریاکشن دے اچھی ہیپننگ کی بات کر رہا ہوں میں پولیٹیف ہیپننگ کی بات کر رہا ہوں ایک اور کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ میں اسمان بات کر رہا ہوں کون بات کر رہے ہیں اسمان بات کر رہا ہوں اسمان راول پنڈی سے جی راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں اسمان بولیے جی یہ بوچھنا تھا کہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ بتاتے ہیں سکرین پر منشن نہیں کرتے انٹرنیشنل مارکٹ کیا نہیں کرتے سکرین پر منشن نہیں کرتے وہ کرتے ہیں ہم مینشن ہم ایکچولی کرتے ہیں لیکن آج کل کچھ ایشو چل رہا ہم سوٹ آؤٹ کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر جو ہم اس کو کریں اچھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکرین پر انیمیشنز دکھائیں ہر ویڈیو دکھائیں لیکن ٹائم شورٹ اتنا ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ ساتھ انڈیکس تو میں پڑھتا ہوں آج آپ کے سامنے بھی پڑھا اور تمام پروگرامز میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم امپیکٹ کی بات بھی کرتے ہیں اور میں آدھے گھنٹے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پورا آپ کو گلوبر مارکٹ کا ریویو دے دوں ساتھ میں پاکستان کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے وہ بھی بتا دوں ایک اور کالر ہے ہلو اسلام علیکم علیکم رویل صاحب آگے رتن کمار بول رہا ہوں صاحب جی رتن کمار صاحب بولیے لیوٹ één haste کے بارے کے بارے میں کس کے بارے میں پی آئی بی ٹی ال اچھا میں بتاتا ہوں اس کا پی آئی بی ٹی ال کے بارے میں بتا دوں آپ کو کیا پوچھنا کیا اس کے بارے میں اس کا فیلچر کیا لگ رہا ہے آپ کو رکھنے بارے ای ھول کریں اس وقت دیکھیں آپ موقع آگ سے نکال دیں گے یہ سٹوک بہت مزے کا سٹوک ہے کیونکہ ابھی آپ کی گل سے پہلے میں یہ ح商ب کی god 43 کا لیول آنے پر بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے سٹاک بائی کیا تھا اچھا جو اپورٹنٹی والے لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی انوارمنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جب پولیٹیکل انسٹینٹی اور کسی بھی قسم کا مارکٹ ہیلتی کریکشن دیتی ہے اس میں لوگ بڑا انویسٹ کرتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں رتن صاحب 53 کے ویلیو پر آپ جو بھی سٹاک بائی کریں گے تو وہ آپ کو پھر تھوڑا سا ایکسپینسف پڑے گا پھر اس میں مارکٹ اور آکے جائے گی تو وہ آپ کے لیے اور ویلیبل ہو جائے گا فورٹی تھری، فورٹی فور، اب فورٹی سکس پر انڈیکس آ چکا ہے تو اس کی ویلیوشن آئیڈنٹیفائی کیجئے یہ جو سٹاکس ہیں یہ ہول کرنے والے سٹاکس ہیں اگر آپ مجھے کے الیکٹرک بتاتے اگر آپ مجھے کوئی دوسرا سٹاک ٹی آر جی بتاتے آپ مجھے ٹاپ والیم والا کو یہ سٹاک بتاتے جو ہم ڈیلی بیسس پر دیکھتے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ میں پھر آپ کو کہتا کہ آپ اس پر پیسہ کمائی ہے اگر دو تین روپے اضافہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو آپ رکھیں یہ اچھے سٹاکس ہیں اس میں لانگ انویسمنٹ والے سٹاکس ہیں یہ ایک اور کالر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں کون؟ خواجہ شاہد میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماغر میں بھی دو تین ہزار اور ماغر گئے گی اس کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑھ جائے گی اس میں گھر بانے کی بات نہیں ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹاپ پچاس شیر جو ہے نا وہ لینے چاہیے باقی گندے انڈے بالکل ہی لینے چاہیے گندے انڈے آپ کھاؤ گے گندے انڈے بالکل ہی لینے چاہیے خواجہ صاحب ایسے نہیں بولتے ہیں اگر کسی کے سٹاک برے بھی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹاک وہ اچھے اٹھائیں جس میں اچھا مواب کی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گندے انڈے سے مراد یہ کہ جنہیں سٹاک پر کام نہیں ہو رہا کچھ سٹاکس ہیں کی کمپنی پرفارم نہیں کر دی ان کی پرفارمیس ان کی پرفارمیس اچھی نہیں جاری ہم تو دعا گو ہیں کہ ہر آدمی کی جو کمپنی لسٹ ہے پاکستان میں وہ بہتر سے بہتر پرفارم کریں آپ نے اچھی بات رکھی اس سینس میں کہ جی پچاس جو سٹاکس ہیں جن جو جن کی ویلویشن ریپیٹیشنز پہ وہ آپ لیجیے اپر کیپ والے سٹاکس اٹھائیے جو ابھی آپ کے ایم ایسے آئی میں لسٹ ہوئے ہیں جس میں لور کیپ لگا ہے وہ اٹھائیے وہ لسٹ بھی میں نے پوری اناؤنس کی تھی آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں نے مس کر دی ہو تو ہمارے سارے پرانے پرگرام یوٹیوب سے موجود ہیں ایک اور قولر ہے حلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی رویل سار دکٹر علی حضر بول رہا ہوں جی سر بولیے جی سر بولیے ابھی میں نے دادا بھائی اٹھایا تھا جی اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کیا جائے دوبارہ بولیے کا آواز صاحب کے سائی نہیں آئی دو سال پہلے یہ دادا بھائی چیمر کا کیا مستقبل ہے گی ہم نے دو سال پہلے اٹھایا تھا ابھی تک اسے کچھ پسائی نہیں ٹھیک ہے سر تھوڑا ویٹ کیجئے انڈنگ ریزلٹ آجا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کمپنی کا پرافٹ کتنا ہوا کتنا کیش ڈیویڈنڈ آپ کا اناؤنس کیا اس کے بعد دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے لیکن بھرحال سمیٹ سیکٹر ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور کچھ سٹاکس ایسے ہوتے ہیں جو سیزن کے حساب سے جو ہے پرفارم کرتے ہیں اگر آپ نے دو سال پہلے اٹھایا تھا تو اس کی ویلویشن دیکھ لیں کچھ نہ کچھ تو اس کے نمبرز میں اضافہ ہوا ہوگا بھلے کم ہوا اگدم سے آپ چاہ رہیں کہ دو سال بعد دس روپے کا اضافہ پندر روپے وہ سیزن پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسا میں نے کہا کہ سمیٹ سیکٹر ہے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں میں پانچ سیکٹر آپ کو بتا دوں کر اس کے سٹاکس آپ کے پاس ہیں اس کسی بھی کامپنی کے اور پھر کامپنی کی پرفارمنس کی بات آپ سے میں کچھ دیر پہلے کر رہا تھا وہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کمرشل بینک ہو گیا آپ کا تین بڑے بینک ہے آپ کے جو ایم ایس اے میں لسٹ ہوئے یو بی ایل ہے ایج بی ایل اور ایم سی بی ہے یہ سٹاکس آپ دیکھ لیں اور ساتھ میں جو سمیٹ سیکٹر ہو گیا آپ کا او ایم سی کی کچھ کمپنیز ہو گئیں وہ آپ اس کے سٹاکس رکھئے جو ٹاپ فائف والی ہیں تو آپ دیکھیں پی ایس او ہے شیل پاکستان ہے یہ آپ دیکھ لیجئے ان کے آپ پہ آپ کام کر سکتے ہیں بہتر ہے ایک اور کالر جائیں ہلو سلام علیکم سلام آہ بہت چیز درہ مجھے اس کا روشن پیکیجز کا بتائیں گے اس کا کیا پوزیشن روشن پیکیجز کا جی جی یہ پچھلے سال اس کا آئی پیو ہوا تھا آپ نے اٹھایا تھا سریعہ ٹھیک ہے روشن پیکیجز آپ رکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے روشن پیکیجز کا آئی پیو ہوا تھوڑا سا یہ اتنا زیادہ اس کے ہائپ نہیں کریٹ کر رہا بٹ یو ہاف تو لک فوروڈی اس کو آپ ہول کیجئے اور جس طریقے سے روشن پیکیجز میں آپ نے کام دیکھا اس میں مزید گروت نظر آتی ہی ہمیں ایک اور کالر ہے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام شاہد علی بول رہا ہوں کراتی سے ناظرہ بہاں سے جی یہ مجھے شاکر گنز لیمیٹیڈ کی رائٹ کا پتہ کرنا چاہیے پچیس کرنا چاہیے شاکر گنز لیمیٹیڈ کے رائٹ کس کا کس کا آپ کی آواز بہت رہا رہی ہے شاکر گنجھ ٹھیک ہے اس کا کیا کرنا چاہیے رائٹ پچیس کرنا چاہیے لینے چاہیے کیوں لیجئے اس میں برائی کیا ہے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہے ہیں یا شورٹ ٹرم پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں دونوں کنڈیشنز بتا دیتا ہوں شکر گنجھ کے رائٹ آپ رکھئے اس میں آپ اگر انویس کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے اگر آپ شورٹ ٹینئور دیکھ رہے ہیں شورٹ ٹینئور آپ کے مطابق ہے کیا دو مہینے تین مہینے سال تو اس کے مطابق دیکھ لیں اگر آپ آہ بہتر چاہ رہے ہیں کہ ریٹرن جلی ملے آگے کچھ لوگوں کے سوال ہی ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ریٹرن جلی چاہیے تو ٹریڈنگ والے سٹاکس اٹھا لیجئے ویسے ابھی تھوڑے سی چیزوں کو observe کیجئے بزنس پلس کو مستخل دیکھئے کیونکہ ہم تو ہر سیکٹر کو discuss کر رہے ہیں ریزلٹ بھی آئے گا وہ بھی ہم آپ کو announce کر کے بتائیں گے ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا ابھی مارکٹ میں تھوڑا سا سمبلی ہے مارکٹ لیکن یہ پینامہ کا فائنل جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا نا اس کے بعد آپ کی چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس وقت رائٹ ٹائم ٹو بائے میں بار بار آپ کو انفورس کروں گا میرا پرسنل پوائنٹ آف یو ہے برحال آپ خود ڈیسیجن میکر ہیں یو آر مور دن سمارٹ ایک اور کولر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ایک اور کولر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم سلام بات کر رہو کراچی سے جی اسمان صاحب آواز کی ٹیلیویجن کی آواز بند کر رہے ہیں مجھے میرا فیڈبیک سنائے دی رہا آپ کی ٹیلیویجن کا یہ دیکھیں میوٹ کیجئے چینل کو جی ہلو ایک ریکویسٹ ہے تمام ویور سے تمام کولر سے کہ پلیز جب کول کریں تو یہ ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ لوگ کی آواز آتی ہے تو ہم آپ کا سوال سمجھ نہیں پاتے پھر جواب نہیں دے سکتے اور ٹیکنیکل پوائنٹ آف یو سے بھی تو آپ بے شک ٹی وی کا ساؤنڈ میوٹ کر دیں یا دوسرے کمرے میں چلے جائیں زیادہ بہتر ہی ہوگا جہاں تک آواز نہ آسکے دیوان گروپ دیکھیں بڑا ایکٹیف ہے آپ کو بعضی طور پر پتا ہے دیوان موٹرز کا دیوان سمٹ کا یہ گروپ کتنا ایکٹیف ہے اپنے ٹریڈنگ کے حوالے سے میں بات کروں گا یہ آپ کے آہ جو بلو چپ سٹاکس ہوتے ہیں اس میں اس کے اس اس ویلیوشل میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا لیکن دیوان گروپ آپ کو وولیمز کی کٹیگری میں نظر آتا ہے ایک اور کوڑا رہے ہیں ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام یہ بائیکو اور اس کا لوٹس کا ذرا بتانے گا پھر بائیکو بائیکو پیٹولیوم ہلو ہلو جی سوال کیا آپ کا سر میرا سوال یہ تھا بائیکو بائیکو پیٹولیوم کے ریٹس نہیں بڑھ رہے ہیں اس کے بہت کافی ٹائم سے جی میں بتاتا ہوں اس کو بائیکو کا سٹاک رکھیں سر یہ سٹاک بہت اچھا ہے کیونکہ جو آئل پائس آپ اپورٹ جائیں گی ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اوپیک اور نون اوپیک کنٹریز بیٹھیں ہیں ان دی آب ٹو ڈیسائیڈڈ کے مزید ہم پروڈکشن کٹ کریں گے اچھا جی ہماری پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ بڑھتا ہے یہ میں آپ کو ایک فارمولا بتا کہتا ہوں آسان ہے جب انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ بڑھے گا جیسے آج فورٹی ایٹ پر ڈالر پر سامتنگ ہے تو آپ اپنے سٹاک کو اس ایڈنٹیفائی کیجئے ہماری او ایم سی کمپنیز کا مجورٹی انہیں سارا ہمارے سٹاک مارکٹ کے نمبر اور ویلیوشن پر ہوتا ہے کروڈ کے ریٹ کم ہوں گے تو آپ کے سٹاک اتنے ویلیوبل نہیں رہیں گے یہ بہت نیچرل فارمولا ہے جو بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں تو کروڈ کے ریٹ آپ روزانہ اپنے اگر آپ ٹین چینل نہیں دیکھ پارے تو انٹرنیٹ پر بھی ایڈنٹیفائی کیجئے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان تمام حضرات کو پتا ہونا چاہیے جن کے پاس آئل سیکٹر کا سٹاک ہے ایک اور کولر ہے ہلو اسلام علیکم سلام علیکم جی انتخاب صاحب اور تشویر باتگاروں چکوال سے جی جی ساہر آج کل یہ آن سیٹن ٹھیک ہے تھوڑا سا پولٹیکل بات ہے آپ کی لیکن اس پر میں کیا کر سکتا ہوں ہماری تو بڑی کوشش ہے میں تو بارہاں میرے اگر مجھے اختیارات دے دیں تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کروں پاکستان کیلئے میں ہر کام کر دوں اور اتنا پیٹری آزم مجھ میں موجود ہے بھرحال میں اپنی بات نہیں کرتا آپ کا بتا دوں کہ والیمز کے لیے اسٹاک ایکچینج کی منیجمنٹ کام کر رہی ہے میرا بھی سوال تمام اسٹاک ایکچینج کے لوگوں سے ہوتا ہے ایک پرڈکٹ اناؤس کی جا رہی ہے آپ تمام ٹریڈر حضرات کے لیے اور اس میں بہتری ہوگی کہ کیونکہ illegal financing کا کچھ پرڈکٹ تھا مارجنگ فائننسنگ کو illegal قرار دیا گیا اس کو ممنوع کر دیا اس پر ٹریڈنگ آپ لوگ بالکل نہیں کر رہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے ایک بڑا ایشو رہا تو اب کچھ پرڈکٹ متوقع ہیں تھوڑا سا یہ political bubble سائٹ پر ہو جائے نا یہ سوٹ آؤٹ ہو جائے تو تھوڑا معاملات اور کلیر ہو جائیں گے اچھا کچھ آپ کی اسٹاک ایکچینج کی منیجمنٹ کا جو ایم ڈی ہے وہ تھوڑا سا دیکھتا دیکھنا ہی ہوگا کہ لانگ ترم کے لیے کون سے آتے ہیں کیونکہ ابھی ایکٹنگ ایم ڈی فائز ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا management کو ٹائم دیجئے تھوڑا سا سبر کیجئے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اور کولر ہے ہلو سلام علیکم سلام علیکم جی سر جی والیکم سلام سوال کیجئے میں نے پی آئی بی ٹیل اور پی آئی کے مطالق پوچھنا دو سٹیل کے مطالق جی دو سٹیل اور پی آئی بی ٹیل پی آئی بی ٹیل کا میں نے آپ سے کچھ در پہلے بتایا تھا دو سٹیل کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دونوں کا کہ دو سٹیل جو ہے وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کے سٹاکس کے نمبرز کو ویلیو کرتا ہے اور دو سٹیل پہ آپ آج کل اتنا کام نہیں ہو رہا اور پہلے اس پہ جو ہے ہوتا تھا ایک بار تھوڑا سا یہ محول سا ہی ہو جائے گا تو جو سٹاکس آپ کے وولیومز میں نظر آتے تھے جو سٹیلز بغیرہ یہ پھر ریٹین کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم دیجئے اپنے کنٹری کے اداروں کو سپریم کورٹ کو اس کے بعد مامدال سٹاکس کے بہتر ہوں گے تو آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو جن کی ابھی ایکٹیوٹی پہ کام نہیں ہو رہا ایک اور کالر ہے ہلو سلام علیکم جناب جی سر کوششن کیجئے محمد نواز مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ زیل پاک سیمنٹ میں نے لیا تھا آج سے کوئی آٹھ سال پہلے آپ کی آواز بہت سلوڑ ہے زیل پاک سیمنٹ لیا تھا زیل پاک سیمنٹ جی جی تو پتا چلا کہ اس کا کیس چل رہا ہے اور آٹھ سال ہو گئے جی انتظار کرتے ہوئے ایک بڑی کانٹری میرے پاس پڑھی ہے اس کی تو اس کا کوئی فیوچر بتائیں یا آپ کے علم میں ہو کہ اس کا کیس کتنے سٹوک اٹھا ہے آپ نے اس کے اس کا میرے پاس تین لاکھ شیئر پڑھا ہے کتنے تین لاکھ شیئر اس کو رکھیں سر اس کو رکھیں اس کا فیوچر کیا ہے میں بتاتا ہوں مجھے آپ یہ بڑھیں جی کس ویلیو پر آپ نے لیا تھا ابھی ویلیو کیا چل رہی ہے اس کی مجھے نہیں پتا جی وہ تو نہیں ٹریڈ نہیں ہو رہا تھا جب میرے علم میں لاس میں نے پوچھا تو ٹریڈنگ نہیں ہو رہی تھی ابھی نیگٹیوٹی میں یہ سٹوک آپ کا جی ابھی مطلب یہ معلوم میرے علم میں یہ ہے کہ اس کا سیس چل رہا ہے اور وہ مارٹیڈ میں ٹریڈ ہی ہوتا ہے میں اس کو بتا دوں سر اس کو آپ ہولد کیجئے تین لاکھ آپ کے پاس اس کے سٹوکس ہیں تھوڑی سی ویلیویشن آپ کی بڑے گی نا تو اس کے سٹوک میں اندازہ ہوگا زیل پاک کا ہم نے سنا تھا اور یہ رکھیں اس کو آپ تین سال کے لیے یہ تین لاکھ آپ نے رکھیں اس کو سٹوکس ہیں تو یہ آپ کو آپ کا اندازہ ہے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ رکھا ہوا ہے یہ دس سال بعد یہ آپ میرا میں پتہ نہیں کہاں پر ہوں میں تاریخ خان کی جانا ایک جملہ بولتا ہوں میں وہ ہمیشہ سے ایک بات کہتے ہیں وہ رہے نہ رہے سٹوک رہے گا تو اپنی نیکس جنریشن کو سرف کیجئے آپ کی عمر مجھے نہیں پتہ اس وقت کیا ہے لیکن اس میں آپ نے ذرا سا اگر تھوڑے سے پیسے کا بھی اضافہ ہوتا تو لالش نہیں کیجئے گا لیکن اس کو رکھیں یہ زیل پاک کے بارے میں ہمیں بھی انفرمیشن ملی تھی بہت لیکن اس میں ویلیوشن اتنی نئی ہوئی ٹریڈنگ کے حوالے سے میں بارہاں یہ بات کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے اپنے کچھ گروپس ہوتے ہیں اپنے کچھ انسٹیوٹس ہوتے ہیں کچھ فیوریبل لوگ ہوتے ہیں وہ ادارے آپس میں کام کرتے ہیں تینیور چینج ہوگا اس ٹاک کے نمبر بھی چینج ہوں گے ابھی الیکشن کے بات آپ دیکھیں محول دوسرا ہوگا دوسرے سٹیکس ہولڈر ہوں گے دوسرے چیئرمنس انسٹیوٹس پر بیٹھے ہوں گے تو دیفنیٹلی پھر وہ اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ہر زگا ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا یہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے دنیا امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے ٹرمپ کی مزال آپ کے سامنے پورا خاندان ان کا وائٹ ہاؤس میں ہے ان کے تمام تر جو رشتے دار ہیں وہ صرف آپ یہ نواز شریف کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا خاندان جہاں پورے پاکستان میں قابض ہے یہ ٹرمپ نے بھی جو ہے یہ سب کیا ہے لیکن برحال وہ ڈیفرن سٹوری ہے وہ کانٹ کمپیا یو ایسا پاکستان ایمپوسیبل سی بات ہے لیکن میں ایک جنررل ایک بات کر رہا ہوں تو آپ اس ٹرمپ کو رکھی ہے بڑے اس پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے فیور میں لے کر جائے گا بنا دے گا آپ کو اور کیا چاہیے برحال یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے تمام تر اس ٹرمپ کام کر رہے ہیں کیونکہ اب بھی ویلویشن ڈیفرنٹ ہوئی ہے نمبر ڈیفرنٹ آ رہے ہیں بکاوز آف پینامہ یہ پینامہ کی وجہ سے جو ہے ٹریڈنگ بلکل نہیں ہو رہی ہے ایک کالر تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی اور دو دن پہلے تو وہ حال تھا جب منڈے کو میں نے اناس کیے والیمز تو میں خود اتنا ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہوں اندر سے کہ کیا ہو رہا ہے سٹاک ایک چینج کا چام کانگیا تھوڑے سا دوسرا اہم ایشو یہ کہ ڈالر والا تو وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے جو چیرمین ہیں نا ایس ای سی پی لوگوں کا اعتماد وہ ہو گیا کہ ہم نے ان پہ داروں کے جب انسٹیوٹس کے لوگ یہ کر رہے ہیں تو کیسے انویسٹ کریں تو تھوڑا سا یہ کہ آپ لوگ کو بھروسہ رکھنا ہے اپنے لوگوں پر انشاءاللہ سپریم کورٹ is ڈوئنگ ونڈر فول اور مارولز جوب اور جس کی وجہ سے تمام تر چیزوں کا اکاؤنٹیبیٹی ہو رہی ہے اعتصاب ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تمام تر معاملات بہت بہتر رہیں گے انشاءاللہ اور اس ٹاکس کے نمبر بھی بہتر رہیں گے اور جو ابھی آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کیجئے ریزرل بھی آ رہا ہے میں آپ سے یہ بارہاں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے آہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کیجئے گا پنرہ بیس دن رک جائیں کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس جو سٹاکس ہوں گے آہ میرے پاس جو بھی ریزرل کامپنیز کے آئیں گے وہ میں اناؤنس کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد ٹپس میں تاریخ خان جاوید جو کہ آفیشل یہ پروگرام ہیڈ کرتے ہیں آج نہیں کر رہے کسی ایک ریزن کی وجہ سے وہ کل سے آپ کو جوائن کریں گے اس وقت پہ تو وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ کیونکہ ان کے پاس تمام تر کنسسٹنسی ہوگی بتانے کی اور ریزرل بھی آ رہے ہوں گے اگر مجھ سے کوئی کیوری ہوگی تو آپ فیس بک کا سارا لے سکتے ہیں میں صبح سویرے بھی ٹرانسپشن کر رہا ہوں شام تک بھی آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو وہ بھی ہم آپ کو اپنے بھی سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ آئل کے جو ایک سٹاکس ہیں اس پہ کیا رہے گا اور کچھ میں نے آپ کو فارمولز بتائے تھے آئل کے حوالے سے وہ زہن میں رکھئے گا اور آپ کی جو کمپنی سے ہیں ریزرلز آ رہا ہے اس کو بھی دیکھئے گا اس کے بعد پھر آپ کوشن کیجئے گا پھر ہم بہت بہتر طریقے سے اس پہ تفسرہ کریں گے اور تذیعہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور کسی پارٹیکلر سٹاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں کسی کمپنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں میرا آفیشل پیج ہے روحیل انتخاب فیس بک پہ وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر ان بوکس میسج کر سکتے ہیں آپ بزنس پلس کے پیج پر جا سکتے ہیں وہاں پر ہماری تمام ویڈیوز لگ رہی ہیں یوٹیوب پہ ہمارا آفیشل ویب سائٹ ہے آفیشل پیج ہے بزنس پلس ٹی وی ڈاٹ پی کے اس کو سبسکرائب کیجئے تین ہزار سے زیادہ ویڈیوز جس میں آ رہی ہوں گی نا وہ آفیشل پیج ہے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا وہ ڈیلی بیشنس پر ہمارا سوشل میڈیا بہت زبردست جاب کر رہا ہے تو وہ ساری ویڈیوز وہاں پر آپ ہی لوگوں کے لئے ڈالتا ہے تاکہ آپ لوگ کو کوئی کیوری ہو کوئی بیو ایشو ہو وہ آپ دیکھ سکیں پروگرانی ریکارڈنز بھی موجود ہوتی ہیں ہماری بہرحال ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں گے لائے وائرے کے ساتھ رہی ہے